بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کوئیت بائیو میٹرک کے حوالے سے بہت سارے کوسٹنز ہیں بہت سارے لوگوں کے بہت سارے کنسرنز ہیں جب سے کوئیت نے بائیو میٹرک سٹارٹ کی ہے ایک تو اپوائنٹمنٹ بڑی مشکل سے ملتی ہے کیونکہ بہت زیادہ رش ہے اور اس رش کے وجہ سے اپوائنٹمنٹس بہت کم مل رہی ہے اور کافی دور دور جو ہے وہ اپوائنٹمنٹ مل رہے تو اس حوالے سے مختلف قویسٹنز آ رہے ہیں لوگوں کے اگر ہم لوگ جو ہے بائیو میٹرک نہیں کر پاتے تو اس کی کیا مسئلہ مسائل ہو سکتے ہیں کوئی ابھی ٹریول کرنا چاہتا ہے اور اس سے پہلے اس کی بائیو میٹرک نہیں ہوئے تو کیا ہوگا تو ان ساری چیزوں کی لیے آج میں ایک ویڈیو بنا رہا ہوں تو سب سے پہلے کوئیسٹن جو وہ ہے وہ یہ ہے کہ اپوائنٹمنٹ کیسی لیا جاتا ہے تو اپوائنٹمنٹ کے لیے آلریڈی میں ایک ویڈیو بنا چکا ہوں میں یہاں پہ آپ لوگ کو ٹیگ بھی کر دوں گا اپوائنٹمنٹ آپ لوگ آن لائن میٹا کی طرح لیں گے میٹا کی طرح جب آپ اپوائنٹمنٹ لے لیتے ہیں اس کے بعد آپ کو جو بھی ڈیٹ ملتی ہے آپ وہاں پہ جا کے اور جس لوکیشن کی ڈیٹ ملتی ہے وہاں پہ جا کے آپ جو ہے اپنی فنگر پرنٹس کر لیں بائیومیٹرک کر لیں ٹھیک ہے اب دوسرا پیسٹن جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی پہلے جانا چاہ رہا ہو اور اس کے فنگر پرنٹ نہیں ہوئے یا بائیومیٹرک نہیں ہوئے تو آیا وہ سفر کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا بلکل وہ سفر کر سکتا ہے اگر بائیومیٹرک جو ہے ویریفیکیشن پہلے ہو جائے تو ٹھیک ہے کوئی جو ہے اس میں مزاقہ نہیں ہے وہ بہت اچھی بات ہے لیکن اگر آپ کو ٹائم نہیں ملتا آپ کو اپوائنمنٹ نہیں ملتی تو آپ بالکل سفر کر سکتے ہیں آپ کو کوئی روک ٹوک نہیں ہوگی لیکن جب آپ واپس آئیں گے تو واپسی پہ آپ کی جو ہے وہ بائیومیٹرک پروسس جو ہے وہ ہوگا ٹھیک ہے اب دوسرا یہ کہ کچھ لوگ ایسے کہہ رہے ہیں کہ ہی بائیومیٹرک کیوں شروع ہو گیا ہے تو بائیومیٹرک جو ہے ہر کنٹریز کے اپنی اپنی لاز ہوتے اپنی اپنی رولز ریکولیشن ہوتے تو کچھ لاز کچھ رولز ریکولیشن کے تحت اور دوسری یہ ہے کہ انپورٹ پہ رش نہ بنے تو اور لوگ ڈارک پہ جو ہے وہ پاس ہو تو اسی وجہ سے وہ بائیومیٹرک کا انہوں نے وہ کیا ہوا ہے اور یہاں پہ مختلف مقاصد کیلئے انہوں نے یہ سٹارٹ کیا ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ کوئیت میں جو بائیومیٹرک جب سے سٹارٹ ہوئی ہے رش بہت زیادہ ہے اپورنمنٹس کہیں نہیں ملتے اور بہت ریرلی ملتے ہیں مطلب اگر آپ جس ٹائم بھی اپن کریں گے تو آپ سلاٹس جو ہے وہ فل ملیں گے رات کے آٹھ بجے کے لگ بگ جب آپ اپن کر لیتے ہیں تو کہیں کہیں پہ آپ کو کبھی کبھی سلاٹ مل جاتی ہے تو جس کی وجہ سے یہاں پہ ایک نیوز کے مطابق جو کوئیت کے بڑے بڑے مالز ہے تقریباً چار پانچ بڑے بڑے مالز ہے الکوت مال ہے ایوی نیوز مال ہے اس طرح اسے جو بڑے بڑے مالز ہے وہاں پہ بھی اب یہ بائیومیٹرک ویریفیکیشن کے مشینز وہ لگا رہے ہیں تاکہ لوگوں کو وہاں پہ جو ہے سہولت ہو اور لوگ وہاں پہ جا کے اپنے فنگر پرنٹس کر لیں پھر کچھ لوگوں کی یہ بھی questions آئے ہوئے تھے کہ اگر وہ permanently قویت چھوڑنا چاہتے ہیں کسی اور ملک میں وہ visit وہ مطلب موف ہونا چاہ رہے ہیں تو آئے یہاں پہ بائیومیٹرک جو ہے وہ ضروری ہے یعنی اگر کر لیتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہو اگر نہیں کر لیتے تو کوئی مسئلہ تو نہیں ہوگا بلکل اگر کوئی یہاں سے بلکل permanently move ہونا چاہتا ہے تو اگر وہ کر لے تو اچھی بات ہے اگر نہ کر لے تو اس کی لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا ٹھیک ہے جو اگر آپ یہاں سے permanently exact ہونا چاہ رہے ہو تو آپ جو ہے اگر نہیں کرتے تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا ٹھیک ہے تو یہ کچھ important questions تھے لوگوں کے biometric verification کے حوالے سے تو continuously یہ messages مجھے آ رہے تھے میں نے کہا آج آپ لوگوں کو update کر دوں کہ کیا کیا جو ہے آپ لوگ biometric کے لیے کر سکتے ہیں اور biometric کے لیے آپ جو ہے ministry of interior کے website پہ جا کے جو میٹا application ہے وہاں سے آپ جو ہے اپنی لیے appointment لے سکتے ہیں ٹھیک ہے مزید ایسی informative ویڈیوز کی لیے میری ڈیو چینل کو subscribe کر لے بل کا icon دوائیں اور ویڈیو اچھی لگی ہو تو اپنی دوستوں کے ساتھ بھی share کر لے thank you so much اللہ حافظ